موسیقی اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.3 کوششن نمبر 5 کوششن نمبر 5 ہمیں گیون ہے Using slopes show that the triangles with its vertices A, B and C is a right triangle مطلب کہ ہم نے slopes کے concept کو use کرنا ہے اور دوسرا جو ہمیں given ہے 3 points ہمیں given ہے A point جس کے coordinates ہیں 6,1 اور اسی طرح سے B point بھی ہمیں given ہے جس کے coordinates ہیں 2,7 اور C point جو کہ 3rd point ہے اس کے coordinates given ہیں minus 6, minus 7 یہ 3 points جو ہیں یہ 3 points ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک triangle کے coordinates ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی سے بھی ایک triangle بنتی ہے ان تینوں points سے لیکن اور ساتھ میں ہمیں prove کرنے کے لئے کہا گیا ہے show کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ triangle جو ان تینوں points سے بنتی ہے وہ ایک right triangle ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم کیسے prove کریں گے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ right triangle کیا ہوتی ہے اس کی properties اس کا detailed discussion کی تھی ہم نے پچھلی exercise میں تو وہ آپ کو یاد ہے اگر نہیں بھی تو میں تھوڑا سا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں اس کا main concept یہ ہوتا ہے کہ ایک triangle ہے جس کے کوئی سے بھی دو sides کے درمیان میں 90 degree کے angle بنتا ہے ٹھیک ہے یہ 90 degree angle بنتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ایک ABC triangle ہے A, B اور C ٹھیک تو کوئی سے بھی دو sides کے درمیان میں 90 degree کے angle بنتا ہے جس triangle میں وہ right triangle کے لاتی ہے کیونکہ 90 degree angle کو ہم right angle کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس ورے سے اس کا نام right angle triangle ہوتا ہے یا پھر right triangle اس سے کہا جاتا ہے تو 90 degree کا مطلب یہ ہے کہ دو sides آپس میں perpendicular ہیں تو ہم نے slopes کے concept کو use کرتے ہوئے یہ show کرنا ہے کہ یہ ABC تین point سے جو triangle بن لی ہے وہ ایک right angle triangle ہے تو slopes کا concept ہم کیسے use کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا گیا کہ right angle کا کیا مطلب ہوتا ہے 90 degree کا angle مطلب کہ دو sides آپس میں perpendicular ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان دونوں sides کی slopes کا product is equal to minus 1 ہونا چاہیے کیونکہ ہم جو پہلے property پڑھ چکے ہیں slopes کی کہ دو perpendicular lines کے ذرمیان میں جو کوئی بھی دو perpendicular lines ہیں اور ان کی slopes کا product is equal to minus 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم property جہاں بھی use کریں گے تو اس کے لئے تو ہمیں پہلے slopes point کرنی پڑیں گی کیونکہ ہم نے slopes کا product لینا ہے ٹھیک ہے کوئی سے بھی دو sides کا اس کا اگر minus 1 آتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا وہ show ہو جائے گا اور proof ہو جائے گا کہ یہ right angle triangle ہے تو ہم پہلے تو slopes point کرتے ہیں slope of side slope of side a b پہلے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے a b side کی slope کیسے آگی دو پوائنٹس ہمیں given ہے a point اور b point دو پوائنٹس کی طرح ہم جو slope point کرتے ہیں وہ formula ہمیں جو پہلے پڑا y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 y1 x2 x1 ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو a اور b ہم use کریں 6,1 are the coordinates of a and b کے coordinates 2,7 اس میں سے x2 پہلے تو آجے گا x coordinate جو ہے a کا a کو ہم پرس پوائنٹ کنسٹ کر لیتے ہیں تو 6 x coordinate ہے a کا اس کو x1 کہہ دیتے ہیں اور اس کے y coordinate کو y1 کہہ دیتے ہیں اور اس کے xb جو second point ہے اس کے x coordinate کو x2 کہہ دیتے ہیں y coordinate کو y2 کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے اب اس میں ہم put کرتے ہیں یہ coordinates اس فارمولا میں تو ہمارے پر slope آجے گی تو y2 جو ہے 7 ہے 7 minus y1 is 1 divide it by x2 x2 2 ہے minus x1 x1 کی value ہے 6 ٹھیک ہے اب 7 minus 1 is 6 divided by 2 minus 6 جو ہے وہ minus 4 result آپ کو دے گا تو اس کو اگر آپ اس میں divide کریں تو ہمارے پس کے بنتا ہے 2 2 3 6 and 2 2 4 minus 3 by 2 اس کی slope بنتی ہے slope of side a b slope of side a b ٹھیک ہے ایک side کی slope ہم نے نکال لی اسی طرح سے باقی دو sides کے slope نکال لیں گے اب دوسری side slope of side b c لے لی لی b c side is equal to اب ہم b point اور c point use کریں گے اس کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے b point first point consider کر لیتے ہیں اور c point second point consider کر لیتے ہیں b point کے coordinates 2 7 اور c point کے coordinates جو ہیں وہ ہمیں کیون ہے منس 6 منس 7 اچھا اس میں سے x1 x2 دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو b point کو جیسے کہ ہم نے first point کا ذکر کیا تو x coordinate x1 کہا جائے گا y coordinate y1 کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ 1 1 جو first point ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور second point کے لیے 2 ہم use کرتے ہیں اس کے x coordinate کو x2 کہہ دی جاتا ہے اس کے y coordinate کو y2 کہہ دی جاتا ہے اس کو بھی اسی slope کے formula میں 2 minus x1 x2 minus 6 اور x1 کی value 2 ہے تو یہ دونوں آپس میں divide ہوگی تو اس کو simplify کرتے ہیں minus 7 minus 14 آجائے گا اور minus 6 minus 2 دونوں add ہو جائیں گے کیونکہ same signs minus 8 ان دونوں کو آپس میں divide کریں 2 7 14 and 2 4 8 تو minus 9 آپس میں cancel ہو جائیں گے کیونکہ دونوں آپس divide ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں تو positive ہو جاتا ہے 7 by 4 is answer of slope bc 7 by 4 ہمارے slope آگی bc side کی slope صحیح اسے طرح اب ہم third side اس کی slope point کریں گے third side ac side ہے slope of ac ac side اب اس میں a اور c use ہو رہے point وو points لیں گے a point اور c point a point کے جو coordinates جو ہمیں given 6,1 6,1 اور c point کے coordinates ہیں minus 6,7 minus 6,7 اب اس کو بھی x1,x2 define کر لیتے ہیں کون سے پہلا point ہم نے a consider کیا تو x1 بن جاتا ہے اور y coordinate y1 اور اسی طرح سے دوسرا point جو c صحیح اب ہم اس کو بھی slope کے formula میں put کریں گے slope کے formula y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 minus 7 and y1 divided by x2 minus x1 x2 minus 6 and x1 6 x1 x2 value we put کی اس کو simplify کر te minus 7 minus 1 is minus 8 آج گا اور اس طرح سے minus 6 minus 6 دونوں add ہوں گے تو minus 12 آج گا اب اس کو مزید ہم divide کریں گے تو 4 سے divide کر سکتے ہیں 4 2 x8 and 4 3 x12 صحیح اب یہ minus sin minus n سے cancel ہو گیا تو ہمارے result add 2 x3 صحیح اب ہم کسی بھی دو sides کا product کی slopes کا product لیتے ہیں سلوپ آف اے سلوپ آف اے اے بی کا product لیتے ہیں سلوپ آف اے سلوپ اے سلوپ 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 جو ہم نے پہلے فائنڈ کی تھی اس کی value ہمارے پاس آئی تھی یہ minus 3 by 2 اس کی value ہے minus 3 by 2 a b کی slope ہے اور اس کی جگہ اس کی value put کرتے ہیں slope of a b کی value ہے minus 3 by 2 اس کا product ہم نے لینا ہے slope of a c کے سال ٹھیک ہے a c کے slope ہم نے جو فائنڈ کی یہ ہمارے سامنے given ہے 2 by 3 تو یہ put کرتے 2 by 3 اب یہ دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو دیکھیں یہ 3 اوپر multiply ہو رہے ہیں 2 کے ساتھ اور یہ 3 نیچے divide بھی ہو رہے ہیں تو یہ دونوں آپس میں cancel ہو سکتے ہیں صحیح اسی طرح 2 بھی آپس میں cancel اور ہمارے بس result minus 1 بچا تو یہی ہمیں چاہیے تھا کوئی سی دو سائیڈ کا product is equal to minus 1 آنا چاہیے تاکہ ہم show کر سکیں کہ دو سائیڈ triangle کی واپس perpendicular ہیں ٹھیک ہے تو اس result سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ as the product of as the product slope of a c side is minus 1 ٹھیک ہے minus 1 آچکہ ہے تو it means اس کا مطلب کیا ہے کہ a b side is perpendicular to a c side ٹھیک ہے a b جو ہے وہ a c کے perpendicular ہے تو hence proved that hence proved that a b c triangle a b c is a right angle triangle ٹھیک ہے right angle triangle یہ ہی ہم نے approve کرنا تھا اچھا اب ہم question number 6 پہ آتے ہیں question number 6 میں ہمیں given ہے 3 points given ہے a point جس کے coordinates ہیں 7 minus 1 b point جس کے coordinates ہیں minus 2 2 اور اسی طرح سے c point جو ہے 1 4 آج اب ہمیں اس question میں کہا کیا گیا ہے the three points a b and c are the consecutive vertices of a parallelogram مطلب مطلب ان تین points یہ تین points جو ہے یہ ایک parallel gram کے vertices ہیں parallel gram جو ہم نے پچھلی exercise 4.1 میں پڑی تھی اس کا concept آپ کو clear ہوگا کہ ایسی shape four corners والی shape جس کے چار vertices بنتے ہوں اور opposite sides جو ہیں واپس میں parallel ہونے چاہیے تو a vertex b vertex c vertex یہ consecutive vertices بن گئے اور ساتھ میں اس کا fourth vertex بھی ہونا چاہیے اس کا نام ڈ رکھ لیتے ہیں خود سے اب دیکھیں تو a b side جو ہے وہ parallel ہونی چاہیے dc side کے ٹھیک کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ یہ ایک parallel gram بناتے ہیں تو a b side dc side کے parallel ہونی چاہیے اور ad side bc side کے parallel ہونی چاہیے تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ a b should be equal to slope of ab should be parallel to dc c dc side اسی طرح سے ad جو ہے ad side جو ہے وہ parallel ہونی چاہیے اس کے اپنی opposite side ہے bc side بنتی ہے ٹھیک ہے ad parallel ہونی چاہیے bc side کے تو اگر ہم بات کریں slopes کی concept میں ٹھیک ہے slope کی form میں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دو sides جو آپس میں parallel ہیں تو ان کی slopes کا relation کیا ہوگا ہم نے اس exercise کے start میں بھی یہ بات کی تھی slopes کا جب ہم concepts پڑھ رہتے ٹھیک ہے جب slopes کا topic ہم نے start کیا تو ہم نے بات کی تھی کہ دو جو آپس میں parallel sides ہوتی ہیں ان کی slopes بھی equal ہوتی ہیں مطلب کہ slope of a b بھی بھی برابر ہونی چاہیے slope of dc صحیح کیونکہ یہ دونوں آپس میں parallel sides a b اور dc ٹھیک اب اسی طرح سے slope of a d a d side کی جو slope بنتی ہے وہ equal ہونی چاہیے slope of bc ٹھیک ہے کیونکہ a d اور bc sides بھی آپس میں parallel ہیں تو ان کی slopes بھی equal ہونی چاہیے تو اس کو ہم equation number one کا نام دے دیتے ہیں اس کو equation number two کا نام دیتے ہیں تو یہاں سے ہم بس دو equations بن کی جن کو use کریں گے fourth vertex find کرنے کے لئے fourth vertex ہم نے جس کا نام d رکھا اس کے تو coordinates ہمیں پتا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو fourth vertex find کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے coordinates آپ نے find کرنے ہیں تو اس کے coordinates ہم خود سے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے general رکھ 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 ہے x coordinates x y 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 x y 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 لائن ہے A B جس میں دو پوائنٹس ہمیں given ہیں A point اور B point جب دو پوائنٹس ہمیں given ہوتے ہیں جو کہ لائن کے اوپر لائے کر رہے ہوں تو اس لائن کی slope ہم آسانی سے فائنٹ کر سکتے ہیں فارملائی use کر کے Y2 minus Y1 اور X2 minus X1 Y2 minus Y1 اور X2 minus X1 Y2 اب یہاں پر کیا ہے اور Y1 کیا ہے X2 کیا ہے X1 کیا ہے تو A کے کارڈنیٹس ہم use کر رہے ہیں اور B کے کارڈنیٹس کیونکہ A B کی ہم slope فائنٹ کریں لائن A B اچھا اب A B A کے کارڈنیٹس کیا ہیں 7, minus 1 اور B کے کارڈنیٹس جو ہیں minus 2,2 اب اس میں سے X1 کیا ہے A کو ہم فائنس پوائنٹ کنسیڈری کرتے ہیں تو یہ X1 بن جاتا ہے یہ اس کا Y کوائی کارڈنیٹ Y1 بن جائے گا اس کا X کوائی کارڈنیٹ X2 بن جائے گا کیونکہ یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور Y کوائی کارڈنیٹ Y2 بن جائے گا تو اس میں ہم پوٹ کریں گے فارمولا میں ان کی ویلیوز تو Y2 جو ہے 2 ہے اور Y1 کیا ہے Y1 minus 1 ہے ٹھیک ہے Y1 minus 1 ہو گیا اور اس طرح سے X2 کیا آئے گا اس میں سے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے B کا X کوائی کارڈنیٹ جو ہے اس کو X2 ہم لکھا ہوا ہے تو یہ minus 2 ہے اس کے بعد minus ہا رہا ہے فارمولا میں اور X1 کیا ہے A کا X کوائی کارڈنیٹ X1 جس کو ہم نے لیبل کیا ہوا ٹھیک ہے اس کی 7 ویلیو ہے تو اس کو solve کرتے ہیں تو یہ آپ اس میں کیسے solve ہوں گے 2 minus minus plus 1 2 plus 1 divided by minus 2 minus 7 کیا بنتا ہے minus 9 صحیح اور 2 plus 1 کیا آئے گا 3 simple اس کے بعد divided by minus 9 اچھا اب ان دونوں کو آپس میں divide کریں 3 ones are 3 3 سے cancel ہو رہے ہیں 3 ones are 3 and 3 3 is a 9 اچھا ہمارے پاس slope بنی minus 1 by 3 جو کہ A B side کی slope ہے slope of A B side صحیح ایک side کی slope تو ہم point کر چکے ہیں اب اسی طرح سے باقی تو چار sides کی slope ہم point کریں گے ٹھیک ہے اب A B کے بعد ہم DC side کی slope point کرتے ہیں slope of DC ہم نے find slope of DC slope of DC side اچھا DC side میں دیکھیں تو دو points use ہو رہے ہیں D اور C D جو coordinates کیا ہیں کیونکہ ہمیں points given ہیں ٹھیک ہے D کے coordinates تو given ہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے سے خود سے suppose کی ہوتے X اور Y خود سے کہا ہوا تھا اس کو coordinate X اور Y coordinate Y ہے جو میں نے diagram میں label کیا تھا اس طرح C coordinates جو ہمیں given C coordinates جو ہیں 1,4 1,4 صحیح جس طرح کہ آپ اوپر دیکھیں تو ہم نے diagram میں یہ C point جو ہے وہ 1,4 ہیں اس کے coordinates صحیح D اور C ہم نے لکھ جانا کہ X 1 کیا X 2 کیا Y 1 کیا ہے اور Y 2 کیا ہے تو پہلا point ہم consider کر لگتے ہیں D کو let's suppose consider کر لگتے ہیں یا C کو کر لیں کیونکہ C پہلے آتا ہے تو اس کو X 1 کہہ دیتے ہیں X coordinate کو اس کے Y coordinate Y 1 کہہ دیتے ہیں D بات میں آتا ہے second point اس کے consider لیتے ہیں second point اس کو میں کہہ دیتا ہوں اس کو first point کہہ دیتا ہوں تو یہ X 2 بن جائے گا اور یہ Y 2 بن جائے گا تو یہ values ہم put کرتے ہیں اس formula میں Y 2 minus Y 1 over X 2 minus X 1 میں تو Y 2 آپ کو بتائے que Y ہے ٹھیک ہے اس کی value اور Y 1 کی value 4 divided by X 2 X 2 آپ دیکھیں D X coordinate کو میں نے کہا ہوا X آج گا minus X 1 X 1 کی value 1 ہے تو یہ بن گی D DC side کی slope اس طرح سے اب ہم slope point کرتے ہیں 3rd side AD side slope of AD slope of AD AD side کے slope کیسے آگی AD AD کے لئے ہمیں دو points چاہیے point A اور point D کیونکہ AD line کے اوپر دو points جو ہیں وہ لائے کر رہے ہیں جو کہ ہمیں جن کے coordinates بھی بتا ہیں باقی points بھی ہم لے سکتے تھے لیکن اس کے coordinates ہمیں بتا نہیں ہے تو A point کے coordinates کیا ہیں 7 کاما وائنس ون ہے جو کہ ہمیں given ہے مائنس ون اس طرح سے D point کے coordinates ہم نے خود consider کی ہوئے x وائ ہیں اب اس میں دیکھیں A پہ لیات ہے اس کو first point کہہ لیتے ہیں تو first point ہے تو اس کے x coordinate کو x 1 کہیں 7 کو x اب ان values کو بھی ہم put کرتے ہیں slope کے formula میں y 2 y minus y 1 minus 1 divided by x 2 x minus x 1 7 ہے ٹھیک اب اس کو simplify کریں تو y plus 1 بن جائے گا کیونکہ minus minus آپ ملٹی ہو رہے ہیں تو plus بن جائے y plus 1 divided by x minus 7 صحیح یہ بن گی ہمارے پر slope of side a d سائٹ a d ایک line ہے جس کے پر a d points جو ہیں جو ہمیں given ہیں اچھا اب اسی طرح fourth side ہم لیتے ہیں parallel gram کی جو k has b c side b c side کے slope find کرتے ہیں slope of b c ہم نے find کر ní b c b c side کی slope ہم کی find کریں گے ہمارے پاس دو points given b اور c ڈھیک ہے b اور c جو کے b c line کے اوپر یا b c side کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو اس کے coordinates پہلے تو لکھتے ہیں b کے coordinates ہیں minus two comma two اور c کے coordinates بنتے ہیں one four four اچھا اب اس میں b com first point consider کریں گے تو یہ x one بنجے گا یہ y one بنجے گا یہ x two اور یہ y two اچھا اب اس کی values ہم put کرتے ہیں slope کے formula میں four minus two divided by x two one ہے minus minus two صحیح اب اس کو solve کریں کہ four minus two is four one plus two is two by three answer آگیا ٹھیک ہے slope of bc برابر آگیا two by three تو یہ ہم نے find کر لی چاروں sides کی slopes اب ہم نے کرنا کیا تھا کہ ہم نے d کے coordinates فائن کرنا تھے d کے coordinates کے لئے ہمیں parallel gram کا concept use کیا parallel gram جس کے چار sides ہوتی ہیں اور opposite sides parallel ہوتی ہیں ab parallel have dc and d parallel have bc یہ جو میں لکھا یہاں پر پوسات میں slope کے concepts بھی use کرنے پر parallel sides کے آپ پہلے بھی discuss کر چکے دو parallel sides ہوتی ان کے slope بھی equal ہوتی ہیں تو میں ایکویشن 1 میں لکھا slope ab is equal to slope dc کیونکہ ab side dc parallel ہے اسی طرح سے ad side bc parallel تھی اس لئے slope b equal میں لکھ slope dc ab یہ دونوں side equations ہم use کریں گے اس میں slope find ki is put کریں slope ab ab minus 1 by 3 ہے اور slope of dc جو ہم نے find کیا وہ y minus 4 divided by x minus 1 ہے تو minus 1 by 3 is equal to y minus 4 divided by x minus 1 ہو جگا کیونکہ slope ab is equal to dc ہے ٹھیک to ab slope جو ہم نے find کی minus 1 by 3 اور dc slope y minus 4 over x minus 1 y let me check کہ یہ ہم نے find کی tiy dc ہاں y minus 4 over x minus 1 اب دیکھیں ہمارے پاس ایک equation بن گی جس میں دو variables ہیں اس کو simplify کرتے ہیں کہ cross product کر لیتے س جو کے پہلے آپ classes میں کرتے ہوں گے equation solve کرنے کے لیے تو minus 1 کے ساتھ multiply ہو جائے x minus 1 is equal to y minus 4 کے ساتھ multiply ہو جائے 3 یہ ہوگا cross multiplication اب اس کو simple multiply کر دیتے ہیں تو minus 1 اس سے multiply ہو رہا ہے دونوں کے sign change ہو جائیں جائیں بن جائے گا ٹھیک minus x plus 1 اسی طرح سے اب 3 جو ہے ان دونوں کے ساتھ multiply ہو رہا ہے 3 y minus 12 بن جائے گا اب variables کو ایک سائٹ پہ لے آتے ہیں تو یہ بن جائے گا 3 y کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک x کو ہم لے آتے بانگے 13 is equal to 3 y plus x x plus 3 y is 13 ٹھیک ہے اس equation کو third equation کہہ دیتے ہیں اب ہم second equation use کریں second equation کہہ slope of slope of a is equal to slope of b c صحیح وہ ہم use کرتے ہیں as equation 1 states that as equation 1 بلکہ equation 2 صحیح equation 2 کیتے ہیں slope of a d is equal to slope of b c یہ تھی جو اوپر ہم نے لکھی تھی slope of a d is equal to the slope of b c اب slope of a d اس کی value کیا ہے y plus 1 over x minus 1 وہ put کرتے ہیں y plus 1 over x minus 1 y plus 1 over x minus 1 ٹھیک slope of a d ki value put y plus 1 over x minus 1 now slope of b c dc slope value put k which we find 2 by 3 a d d x minus 7 2 here 7 آج گا اور یہ بن جگا slope of bc 2 by 3 اچھا اب یہ core equation بن گی اس کو مزید simplify کرتے ہیں cross product کر کے تو cross product اس کا کیا بنے گا یہ اس سے multiply ہوگا یہ اس سے multiply ہوگا اس کو simplify کرتے ہیں y plus 1 multiply ہو جائے 3 کے ساتھ is equal to 2 کے ساتھ multiply ہوگا x minus 7 ٹھیک ہے تو اب اس کو simplify کرتے ہیں 3 دونوں سے multiply ہو رہا ہے y سے 3 بن گیا اور 1 سے 3 بن گیا 3 اس طرح 2 multiply x کے ساتھ 2 x اور minus 7 کے ساتھ بھی ہو رہے تو minus 14 بن گیا تو 3 y بلکہ اس کو اس سیٹ پہ لے کے جاتے ہیں 2 x پہلے سے موجود y کو ہم right سیٹ پہ لے کے یں گے تو minus ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر plus ہو رہا ہے ٹھیک اب اس طرح سے 3 یہاں پر پہلے سے موجود ہے left سیٹ پہ تو 14 کو minus 14 کو left سیٹ پہ لے کے جائیں گے تو plus 14 ہو جائے گا تو یہ بن گیا 17 is equal to 2x minus 3y اس equation کو fourth equation کا نام دے لکھے ہیں ٹھیک یہ ہمارے پاس third اور fourth equation ایسی ہے جس میں دو دو variables ہیں ٹھیک ہے جب دو variables ہوں اور ہمارے پاس دو equations ہوں تو ہم دونوں variables کی value point کر سکتے ہیں تو 13 is equal to 3y plus x اور fourth equation 17 is equal to x minus 3y ان دونے equations کو ہم نے solve کرنا اور دونوں variables کی value فائنڈ کرنا ہوتے ہیں ان دونوں equations کو add کرتے ہیں adding equation equation 3 and 4 آپ کو اس اب method use کر سکتے ہیں ان دونوں کو solve کرنے جو جو آپ نے پہلے first year میں 9 میں 10 میں equation solve کرنے کے لیے جو methods پڑھے تھے کوئی methods apply کر سکتے ہیں تو میں simply add کر رہا ہوں ٹھیک ہے دونوں equations کو add کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی left side کو add کرنا اور right side کو right side میں add کرنا ٹھیک ہے تو left side 3 کی 3 ہے ٹھیک ہے third equation کی plus fourth equation کی left side 17 ہے is equal to آجے گا اب right side third equation کی کی 3 y plus x صحیح تو وہ میں پہلے رکھتا ہوں 3 y plus x صحیح اس میں add کرنا ہے right side of equation 4 equation 4 کی right side کے بنتی ہے 2 x minus 3 y ٹھیک ہے یہ right side fourth equation کی یہ right side third equation تھی یہ left side fourth equation کی یہ left side is equal to 1 گیا تو یہ 3 y positive ہے جو کہ minus 3 y سے cancel ہو جائے گا دونوں different signs ہیں باقی 3 x بچا 3 x equal to 20 ہے x 3 multiply ہو رہا ہے یہاں پر آکر divide ہو جائے 20 divided by 3 صحیح تو یہ 1 x کی value اب x کی value آ تو y کی value فائنڈ کرنی ہے تو آپ بتائیں کیسے کریں اس کو دیکھیں اب ہم اس x کی value کو کسی بھی ایک equation میں put کر سکتے ہیں third equation میں put کریں اور y کی value فائنڈ آجائے گی کیونکہ اس میں دو variables ہیں x اور y جب x کی value میں چل گئی ہے وہ put کر دیں گے تو y کی value رہ جائے گی y variable رہ جائے گا تو ایک equation میں ایک variable ہو وہ solve کر سکتے ہیں اور value فائنڈ کر سکتے ہیں تو equation number 4 میں put کرتے ہیں 17 is equal to 2x minus 3y 2x minus 3y x کی جگہ اس value put کرتے ہیں 20 by 3 صحیح اب یہ بنے گا 17 is equal to 40 by 3 minus 3y جب further آگے solve کرنے سے پہلے دیکھیں تو یہاں پر ایک correction ہے یہ 3 جو ہم نے use کیا left hand side of equation number 3 یہ 3 نہیں تھا یہ 13 تھا ٹھیک ہے 13 اس کو کر لیتے تو 13 plus 17 is 30 آ جائے گا صحیح تو یہ بھی 30 بن جائے گا 30 divided by 3 جو کے 10 کے برابر آئے گا تو x کی value برابر آجاتی ہے is equal to 10 صحیح تو اب ہم اسی value کا لے کر چلیں گے ٹھیک اس کی جگہ آجے گا 10 آجے گا simple اور ہم use کریں گے 10 کو x equal to 10 صحیح اب دیکھیں 2 into 10 is 20 اب اس کو مزید solve کرتے ہیں 17 minus 20 is equal to minus 3 y اور یہاں سے پھر 17 minus 20 minus 3 دے گا اور minus 3 y یہاں پہلے سمجھ جاتا ہے اب یہاں سے minus 3 y کے ساتھ multiple ہو رہا ہے اور left side پہ آکر divide ہو جائے گا y is equal to 1 آج ہو جائے x کی value آگی y کی value آگی d کے coordinates کیا تھے x y اس کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں x value 10 ہے اور y value 1 ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے 4th coordinate جو ہم نے find کرنا تھا وہ ہم نے یہاں پر find کر چکے ہیں ٹھیک تو میں یہ ٹھیک ہے x value 10 ہے اور y value 1 ہے ڈی 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 موسیقی